بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب آج بہت ہی پیارا موسم ہے اور بہت خوبصورت دھوپ نکلی ہوئی ہے تو سوچا کہ اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا جائے اور آپ سب کے ساتھ شیئر کیا جائے یہاں پہ فرانس میں اب سردی بقائدہ پڑھنا شروع ہو چکی ہے تو اس قسم کی دھوپ جو ہے وہ بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور پھر دل کرتا ہے کہ آج کام باہر کے جتنے بھی ہیں وہ کر لیے جائیں تو باہر جانے سے پہلے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کم از کم کھانا جو ہے وہ بنا کے جاؤں تاکہ واپسی پہ اگر دیر بھی ہو جائے تو کھانا بناو اور جلدی سے روٹیاں بنا کے تو بچوں کو دے دی جائیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے اس لیے میں یہاں پہ بنا رہی ہوں کڑاہی گوشت اور ساتھ میں میں آٹا وٹا گون کے جاؤں گی تاکہ میرا کام واپسی پہ آسان ہوا ہو تو کھانا ہمارا تقریباً بالکل ریڈی ہو چکا ہے تو چلتے ہیں آج باہر ایک شاپ پہ آپ کو وزٹ کرواتی ہوں یہاں کا جی تو یہ شاپ میرے گھر کے بالکل پاس ہے اور یہاں سے چھوٹی چھوٹی اشیاں بہت پیاری مل جاتی ہیں جو گھر میں عام ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں یا کوئی ڈیکوریشن پیس ہے یا کسی قسم کا کوئی لیمپ ہے کچھ بھی وہ یہاں سے بہر آسانی دستیاب ہوتا ہے تو یہاں پہ میں اکثر ہی آتی رہتی ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ آئیڈیاز ڈیکوریشن سے مطلق اور آپ کو یہاں کا وزٹ کرواؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو بھی کچھ آئیڈیاز مل جائیں اور آپ دیکھ سکیں کہ یہاں پہ کس قدر پیاری پہ چیزیں ملتی ہیں یقیناً دنیا میں ہر جگہ پہ اس قسم کے شاپس ہیں تو یہاں سے آپ لوگ آئیڈیاز لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو کے آخر میں میں آپ کے ساتھ ایک آئیڈیا شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ میں نے اپنے گھر پہ کرنا ہے آج یہاں سے میں جو لینے آئی ہوں وہ سب آپ کو دکھاؤں گی اور امید کرتی ہوں کہ وہ آئیڈیا آپ کو ضرور پسند آئے گا اور آپ لوگ بھی اس کو اپنے گھر پہ ضرور ٹرائے کریں گے اصل میں مجھے اپنے گھر کے لیے یہاں آپ سے لینی تھی ایک باسکٹ اور اس باسکٹ کا میں نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی تو یہاں سے دیکھتے ہیں کہ میرے گھر کے لیے کون سی باسکٹ ہے ایسی جو مجھے چاہیے اصل میں اتنی زیادہ چوائس ہوتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی چیز انسان لے اور کون سی چھوڑ دے لاسٹ ٹیم میں یہاں پہ آئی تھی تو اس شاپ سے میں نے اپنے روم کے لیے فلور میٹ بھی لیا تھا اور جو چیئرز تھی وہ مجھے گولڈن اور ییلوش کلر مکس اس قسم کا کچھ کلر چاہیے تھا تو میں بڑا گھومی آگے پیچھے ہر جگہ لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے یہاں سے وہ چیز مل گئی تو اکثر اوقات انسان سمجھداری سے کم قیمت میں بہت اچھے فیصلے کر لیتے ہیں تو اس شاپ کی جو پرائسز ہیں وہ بہت مناسب ہیں اور فرانس میں رہنے والے لوگ یقیناً اس کو پہچان چکی ہوں گے یہ کونسی شاپ ہے تو آپ لوگ ضرور یہاں پہ آئیں ٹرائے کریں کہ یہاں سے کافی اچھی چیزیں بہت مناسب قیمت میں مل جاتی ہیں اور یہاں پہ اس شاپ میں آپ کو تقریباً ہر کلر کی چیزیں آویلیبل ہیں اگر آپ کے گھر کی کلر سکیم گری ہے آپ کو گری چیزیں بھی مل جائیں گی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہر رنگ موجود ہے اور میں اب اس سائٹ پہ آئی ہوں یہاں پہ ساری باسکٹس لگی ہوئی ہیں اور آپ دیکھیں کس قدر چوائس ہے اور سمجھ میں نہیں آتا انسان کیا لے اور کیا چھوڑ دے یہاں پہ جو میلے کپڑے رکھنے کے لیے باسکٹ ہوتی ہیں وہ بھی موجود ہیں اور ڈیکوریشن آئیڈیاز کے طور پر اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تب بھی موجود ہیں ان کے آپ ڈیفرنٹ قسم کے ان سے کام لے سکتے ہیں تو مجھے کرنا ہے ایکچلی جو جائے نمازیں ہوتی ہیں گھر پہ ان کو رکھنے کا کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ کچھ ڈیفرنٹ سا اس کا آئیڈیا کیا جائے آپ کو بتایا بچپن سے لے کے ابھی تک ہمیں معلوم ہے کہ جائے نماز کو ہمیں ایک طریقے سے اتاہ کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تو کافی دماغ میں چل رہی تھی کہ اس کو کیا کیا جائے تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل میں رکھا جائے تو آج میں یہاں پہ آئی ہوں جو باسکٹ لوں گی اس میں پھر میں نے جائے نمازوں کو سیٹ کرنا ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے وہ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے چل کے گھر پہ چلتے ہیں یہاں سے چوائس کرتے ہیں باسکٹ اور پھر گھر پہ چل کے آپ کو وہ طریقہ دکھاتی ہوں اور آپ کو وہ طریقہ کیسا لگا ضرور مجھے آپ لوگوں نے کومنٹس میں بتانا ہے اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنے گھر کے لیے گری کلر کی باسکٹ چاہیے اور یہاں پہ اتنی زیادہ چوائس ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس قسم کی چھوٹی باسکٹ لوں یا تھوڑی بڑی لوں تو بس دیکھتی ہوں کہ میں نے کون سی چوائس کرنی ہے اور یہاں سے اور کچھ میں نے چیزیں لینی تھی وہ سب چیزیں لے کے تو پیمنٹس کی طرف چلتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں کیونکہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے اپنا آئیڈیا اور آپ سے لینا ہے فیڈ بیک تو بس تقریباً میری شاپنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں چلتی ہوں پیمنٹس کی طرف پیمنٹ کرتی ہوں اور پھر گھر پہ جا کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طریقے سے اپنی جہنی مازوں کو ارینج کیا ہے کیونکہ وہ آئیڈیا تھوڑا سا پرانا ہو چکا ہے تو اچھا لگتا ہے تھوڑا بہت چینج کیا جائے اور اگر آپ کے پاس کچھ نئے آئیڈیا ہیں تو آپ بھی میسے ضرور شیئر کیجئے گا مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ اس کو مزید بہتر کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے تو چلیں جی گھر پہ چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کون سی باسکٹ چوائس کی ہے جی تو پھر میں نے اپنے گھر کے لیے چوائس کی ہے گری کلر کی باسکٹ کیونکہ میرے گھر پہ تمام چیزیں ہی تقریباً اسی کلر کی ہیں تو اس کے ساتھ یہ بہت پیائی لگ رہی تھی اس پہ ویلوٹ کا یہ کپڑا چڑھاو ہے اور جائے نماز آپ دیکھیں اس طرح سے ہم لوگ رکھتے ہیں تقریباً سب لوگ یہ اپنے گھروں پہ اسی طریقے سے اس کو تیہ کر کے سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا اس میں کیا کہتے ہیں ٹویسٹ لانے کے لیے میں نے سوچا کہ چلیں اس کو اس طریقے سے رکھتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہوں تو اس طرح سے جائے نمازیں ہم نے لینی ہے اور تیک اس طریقے سے کرنی ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں اس جائے نماز کو آپ نے اس طریقے سے کھول لینا ہے اور اس کو ہم نے کرنا ہے تیک اس طریقے سے ہم کرتے ہیں نورملی بلکل اس طرح سے کر کے اور پھر اس کو ایک دفعہ ہم نے تیک کرنا ہے پھر یہ دونوں کورنر آپس میں ملا کے بہت اچھے طریقے سے تاکہ برابر بلکل آئے اور اس طرح سے ہم نے رول کرتے جانا ہے یہ جی ہماری جائے نماز رول ہوگی اور اب ہم اس کو رکھیں گے اس طرح باسکٹ میں اور اسی طریقے سے تمام جو ہماری جائے نمازیں ہیں ان کو ہم نے کر لینا ہے رول تو چلیں آپ بھی دیکھیں آپ کو کیسا لگتا ہے یہ آئیڈیا جی تو یہ تھا ایک ڈیفرنٹ طریقہ جائے نمازوں کو سیٹ کرنے کا اور اس کو آپ اپنے گھر کے کسی بھی کورنر میں بہت خوبصورت طریقے سے رکھ سکتے ہیں اور یہ آئیڈیا آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی